سوال ہے دعوت کا اگلی آیتوں میں جواب ہے اس سوال کا وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے وہ تیرے خیمے میں رہے گا وہ تیرے کوہ مقدس پر سکونت کرے گا وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا وہ تیرے کوہ مقدس پر سکونت کرے گا وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حکیر ہے رزیل کا مطلب ہے گھٹیا نفرتی جس کا کردار گھنونا ہے کون تیری حضوری میں سکونت کرے گا وہ جس کی نظر میں گھنونا آدمی بد کردار آدمی گھٹیا آدمی حکیر ہے پر جو خداون سے ڈرتے ہیں ان کی وہ عزت کرتا ہے وہ تیری حضوری میں مسلسل رہے گا وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں کھا نقصان ہی اٹھائے وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا وہ تیرے کوہ مقدس قدس پر سکونت کرے گا اور وہ تیری حضوری میں رہے گا ایسے آدمی کے لیے لکھا ہے کبھی چمبش نہ کھائے گا ایمین داود خدا مند کی حضوری میں بیٹھا رہتا تھا سبوروں میں لکھا ہوا ہے میں رات کے پہروں میں اٹھ کر تیرے نام کی ستائش کروں گا جب یہ گناہ میں گر گیا خدا مند الگ ہو گیا اس نے صرف دو چیزیں مس کی نہ تخت نہ بادشاہ نہ پروٹوکال نہ سلیوٹ نہ درباری کوئی چیز مس نہیں کی صرف دو چیزیں مس کی اور کہتا ہے اے خدا مند مجھے اپنے حضور سے خارج نہ کر اس کے بغیر میں رہ نہیں سکتا تیری حضوری اس سے مجھے خارج نہ کر اور اپنے پاک روح کو مجھ سے جدہ نہ کر بس یہ دو چیزیں ایک دفعہ یہ جب اس نے محل بنا لیا تو لکھا ہوا ہے پاک کلام میں پہلی توریخ پندرہ باب میں لکھا ہوا ہے کہ جب دعود کے شہر میں دعود نے محل اپنے لیے بنا لیے تو خدا کے صندوق کے لیے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لیے ایک خیمہ کھڑا کیا کہ میں یہاں پر احد کے صندوق کو رکھوں خدا کی حضوری کا سمبل یہاں خداون کی حضوری ہوگی اور میں یہاں جاؤں گا پہلی دفعہ جب یہ احد کا صندوق لے کر آیا تو پڑھنا کسی وقت یہ ذکر بائبل مقدس میں تھرٹی تھرٹی تھاؤزن چوزن پیپل کلام کہہ رہا ہے تیس ہزار لوگوں کا مجمع اس نے جمع کر لیا اور نئی گاڑی آہد کا صندوق اس پر لادا جائے گا اور لایا جائے گا سنوبر کی لکڑی کے ساز ستار بربت دف خنجری جھانچ فل کوئیل آہد کا صندوق خدا کی حضوری کا عاشق اور جو شیلے اور زور وہ سے گا رہے ہیں لیکن ہوا کیا ٹریجک انسیڈنٹ جب یہ آہد کے صندوق کو لا رہے تھے تو راستے میں بیلوں نے ٹھوکر کھائی راستہ ہموار نہیں تھا یاد آگیا واقعہ کس کس کو پتا ہے اس واقعہ کا ییس دو شخص جو بیلوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے عزہ اور اخیف جب بیلوں نے ٹھوکر کھائی ان کا خیال تھا آہد کا صندوق گر جائے گا ایک نے جلدی سے آہد کے صندوق کو تھاما خدامن کا غصہ بھڑکا یہ وہی باری مر گیا داؤد خوف صدا ہو گیا رکھ گیا لوگ بھیج دیئے ڈر ڈر گیا اوندھے مو گر گیا خدا کی حضوری میں یہ لانا چاہتا تھا خیمے میں رہنا چاہتا تھا خیمہ تیار کیا ہے کیا ہو گیا ہے نویستوں کی تلاش کی اور یہ بھی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آئین کے مطابق نویستوں کے مطابق خدا کی حضوری کی خواہش نہیں کی تھی طالب نہیں ہوئے تھے ہم نے نئی گاڑی بنائی ہم نے کوئر کو کٹھا کر لیا لوگ کٹھے کر لئے جوش سے بھر گئے لیکن کلام کے خلاف ہم کر رہے تھے کیونکہ کلام کہتا ہے آہد کا صدوق نئی گاڑیوں پر نہیں لاوی جو مقرر شدہ لوگ ہیں وہ آہد کے صدوق کو اٹھائیں گے اور وہ اپنے کندوں پر لے کر آہد کے صدوق کو لے کر جائیں گے میرے عزیز اس کو علم ہو گیا خدا کی حضوری کلام کی حدود میں رہنے سے آتی ہے نئی گاڑیوں سے نہیں آتی ہے the presence of God کیا ہم خدا مند کی حضوری کے بھوکے اور کیسے ہیں are we hungry for the presence of God do we care جدو ڈھر گیا نا انہیں کہ آہد کا صدوق میرے خیمے میں نہ آئے جو میں نے بنایا ہوا ہے انہیں کسے خورد کارچ رکھ دیتا اس کا نام لکھا ہوا ہے کلام میں عبید عدومی اس نے کہا جی جی لائیے آہد کے صدوق کو میرے گھر میں لائیے اور کلام کہتا ہے خدا مند نے عدومی عبید کو آہد کے صدوق کی وجہ سے خدا کی حضوری کی وجہ سے برکت دی اس کی ساری چیزوں کو اس کے بیٹوں کو اس کے گھر کو اس کے تمام برکت ہونے لگی سرف رازی آگئی شاد مانی آگئی ضرورت پوری ہونے لگی خدا کی حضوری عہد کا صندوق اس کے گھر کے اندر آگیا ہے ہلیلویہ میری پیاری بہنو this is what we want خدا کی حضوری داؤد کو خبر ملی یہ کلام کہہ رہا ہے داؤد کو خبر ملی تو نے تو آہد کا صندوق خیمے کی بجائے عبید کے گھر میں رکھ دیا تھا خدا نے اوتھے پر قد پانی شروع کر دیتی ہوں تو پھر خدا ہم سے نراز نہیں ہے دیکھو خدا کی حضوری کا احترام کہتا ہے now i know کہتا ہے نبی گڑی بھی لائجو لوگ بھی لائجو لاویوں کو بلایا خدا کے خادموں کو بلایا بلائے ہوں کو بلایا مکرر شدہ لوگوں کو بلایا لاویوں نے اپنے آپ کو پاک کیا خدا کی حضوری میں آنے کے لیے تیار کیا اور احد کے صندوق کو اٹھایا تو لکھا ہے جب یہ چھے قدم چلے دہ 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 ہوں تہ کچھ نہیں ہوں آہد کے صندوق خدا کی حضوری کا ڈر جب کوئی مرا کوئی پھڑکا نہیں ہے پھر قربانی چڑھائی پھر اس کو احساس ہو گیا ویا رکے آہد کا صندوق ناچ تے کود تے خوشی کے ساتھ یہ اپنے گھر میں خیمے تھا کہ خدا کی حضوری میں بے پروائی سے آنے کا کیا بنتا ہے بند مرجند اور خدا کی حضوری میں حلیمی سے رہنے کے ساتھ برکات کیسی آتی یہ جانتا تھا کہ خدا کی حضوری رب الفاج اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں موسی بھی جانتا تھا خدا مند نے ایک دن اس کو کہا کہ تم گردن کا شلوگ ہو میں اپنا فرشتہ تمہارے پاس بیجوں گا میں نہیں جاؤں گا کہیں تم مر نہ جاؤ کیونکہ میں پاک خدا ہوں تم گردن کا شلوگ ہو تم نا پاک ہو تم سمجھوتو میں رہتے ہو میں چلوں گا تو تم مر جاؤ گے تم قائم نہیں رہوگے فرشتہ لہجو ایدن الکم چھلا لو ہم کیا کرتے ہم اگر خدا ہمیں کہے ہر عبادت چھپائی فرشتے آنگے میں نہیں آنگا would that be ok کیا خیال ہے بہنو فرشتے یہ کافی ہے no 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 موسیٰ پکار اٹھا خروج کی کتاب 32 پاپ میں پڑھ لینا کہتا اے خدا وند اگر تو ہمارے ساتھ نہیں چلے گا ہم کو یہاں سے ایک قدم آگے نہ لے جا we will not go without you ہم نہیں جائیں گے کس طرح قوم جانے کی دنیا جانے کی کہ ہم نرالے لوگ ہیں جب تک تیری حضوری ہمارے ساتھ نہیں ہوگی ہم نرالے نہیں ہو سکتے فرشتے نہیں ہمیں تو چاہیے خدا من کو پھر ترس آگیا کہ یہ کی ٹھیک رہا ہے یہاں پر دعود سوال کرتا ہے تیرے خیمے میں کون رہے گا تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا کون ہے جو تیری حضوری میں متواتر رہے گا سکونت کرے گا آگے جواب آ جاتے ہیں خدا من کی حضوری میں رہنا اتنا آسان کام نہیں ہے جنہ کسی سمجھ لیا ہے جیڑا آندہ جتھو مرضی آندہ جو مرضی کردہ پھر آندہ مو شو پون جی صاف ہوئے رب خدا من باد شاہ چلو جی کوائر دن آل شامل ہوگا آگے 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 خدا کی حضوری کاش کاش ہر سندے ہر منڈے ہر تیوزدے ہر ونڈس ہر تھرس دی ہر فرائی دی ہر سیتر خدا مند کی حضوری ہمارے ساتھ ہو تو ہم محفوظ بھی ہیں ہم رچ بھی ہیں we are no more poor اگر خدا مند کی حضوری ہمارے ساتھ ہے تو ویسے تکلام چلے ہے بندہ ساری دنیا کو حاصل کر لے مگر اپنی جان کا نقصان اٹھائے نجات نہ پاوے تو ان کی فائدہ اسے کیا حاصل تو میری بہنوں میرے پیارے بھائیو آگے جواب دیئے گئے ہیں چھے باتیں آج کریں گے پھر کسی وقت کروں گا کہ بائبل کی شائری میں پیرل لسمز ہیں اور اس میں چھے پیرل لسمز ہیں جواب دیا گیا ہے نمبر ایک کون خدا کی حضوری میں جائے گا کون وہاں پر کمفٹیبل محسوس کرے گا وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے نمبر ایک کردار کریکٹر جس کا کردار راست ہے ویل گراؤنڈ ساؤنڈ جس کی سندگی مکمل اندر کریکس نہیں ہے تریڑے نہیں ہیں باطن میں کچھا پان نہیں ہے جیسے جب کنسٹرکشن ہوتی ہے تو بنیادوں میں روڑی ڈالتے ہیں دموسہ لگاتے ہیں آج کال مشینی دموسے نکلے ہوئے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں تا کہ دیواروں میں کوئی کچھا پان نہ رہ جائے بنیادیں پکی مکمل ساؤں بھری ہوئی جام راسخ پھوس شفاف کھری مضبوط کردار یہ وہ چیز ہے اگر یہ well grounded نہ ہو اس میں کھوٹ رہ جائے کچھا پن رہ جائے سمجھوتے رہ جائے داغ رہ جائے کھوکھلا پن رہ جائے تو آدمی کسی وقت بھی فسل کر گر سکتا ہے کردار انتہا ہی ضروری چیز ہے کئی لوگ ہیں بائبل مقدس میں ملتے ہیں جو مسیح کے پہرکار تھے لیکن اندر سے کچھے تھے راست کردار نہیں تھے ٹرانسپیرنٹ ہولنس ساؤنٹ ویل گراؤنڈنس ٹیچنگ میں ایمان میں کردار میں شخصیت میں ڈیلنگ میں نیچر میں شخصیت میں کھوٹ رہ گیا اندر سے بنیاد کچھی رہ گئی نجات کو نہ سمجھے تعلیم کو نہ سمجھے ایمان کو نہ سمجھے ستائی طور پر آگئے چرچ کے اندر سمجھے ببتس میں لے لیے روح کے ببتس میں ہو گئے لیکن چونکہ بنیاد کچھی تھی بھرتی نہیں پڑی ہوئی تھی کلام کی جڑیں گہری نہیں تھی اس لیے گر گئے راستے میں توڑ تک نہیں گئے یہودہ اسکریوتی پہلی مثال ہے یہ بھی رسولوں میں شامل تھا ایجوکیٹر تھا تمام رسولوں سے زیادہ ایجوکیٹر اس کو خزانچی بنا دیا گیا لیکن ایک چیز اس کے اندر ہی اندر قائم رہی کہ یہ اندر ہی اندر سے سیکرٹلی پیسے چراتا رہا اس کی بنیاد کچھی رہی اوپر سے رسول اوپر سے منسٹری اوپر سے بشارتی میٹنگیں مسیح کے ساتھ مسیح گناہ گار اور کچھا راست نہیں گر گیا ایک وقت آتا ہے یہ گر جاتے شماؤن امال کی کتاب آٹھ پاپ پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے ہی وز اگریٹ گائی یہ شہر سامریہ میں رہتا تھا جادو گار تھا نجات یافتہ نہیں تھا لوگوں کو اپنے جادو سے کرتبوں سے موجزوں سے بڑے بڑے عجیب کاموں سے آج اینہ دے پچھے یہ سی پہ ہے یا تھے اس کے پاس یہ سارے شہر کو حیران رکھتا تھا ایک دن فلپوس آگیا شہر میں اور انجیل کی منادی کرنے لگا اس کے عجیب کام فرق تھے جب اس نے دیکھا کہ یہ پاور اٹ اس گریٹر دن دی پاور آئی ہے اینہ مسی نکبول کر لیا پانی دا پاپ تسمہ لے لیا سارے تماشے چھوڑ دی لیکن بنیاد کچھی رہی اس کی بابت لکھا ہوا ہے جب اس نے دیکھا روح القدس کے بابت اس میں ہوتے ہیں رسول ہاتھ رکھتے ہیں لوگ خیر صبح نے بولتے ہیں روح سے بھر جاتے ہیں بدل جاتے ہیں ٹرانس فارم ہو جاتے ہیں ایک دن آکھ رسول اللہ نے کہی دا ہے اے 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 رپے بیک ان شرم نہیں آنڈائی اے دنیا داری دی سوچ آئی ہم مانی پیک دی مانی گی می دس پاور آلس تاکہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ رول کس سے بھار جائے دیکھ گال کے در آنڈائی اے تھو ٹرم نکلی یہ چرچ ہسٹری دی سم نی سمون آئیت شماؤن سے شمون چرچ کے اندر جو رشوتیں پیسہ چلتا ہے الیکشن میں دوسری چیزوں میں یہ شماؤن سے ٹرم نکلی ہوئی ہے پتر سرسول کہتا ہے تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں جناد بونے آدھ پکی آنے جڑے راست نے خرک ناک بیگ دے شڑے آنے یا لفاف کہ اندہ پرانکار تیرے روپے تیرے ساتھ غارت ہوں چلو خیر اپنی تھا لیکن نہیں پائی جی توبہ کرو ایسرہ نہیں کری لہلہ یار اپا ایسرہ لہلہ این دیتے نہیں نو نو کہتا تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں توبہ کی ہے بابتسم لیا ہے چرچ کا حصہ ہے مگر تیرا دل خدا کے نزدیک بندے کے نزدیک ہو سکتا ہے مگر خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے توبہ کر میں ایسے لوگ آپ کو بتا رہا ہوں جن کے دل مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے بھی خالص نہیں تھے بات لمبی ہو جائے گی ان میں دی ماس بھی شامل ہے دوسرا تموتیس چار دس وہاں لکھا ہے دی ماس نے اس جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دی ہے رسول رسول نے پتہ لگ گیا کی کی تاث وہاں پر اور لوگ بھی ہیں ہمنیوس فلیتیوس یہ لوگ ان کی تعلیم ٹھیک نہیں تھی یہ گمراہ ہو چکے تھے اور گمراہ کر رہے تھے بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں اس پر یہ مہر ہے خدا مند اپنوں کو پہچانتا ہے اور جو کوئی خدا مند کا نام لیتا ہے ناراستی سے باز رہے خدا مند اور ناراستی ایک ساتھ نہیں چلتے ہیں کون خدا کی حضوری میں داخل ہوگا جو راستی سے چلتا ہے اور صداقت کے کام کرتا ہے دوسری بات جو دل سے سچ بولتا ہے اور زبان سے بہتان نہیں باندھتا اس کی گفتگو زبان کا استعمال ایکسیلنٹ دل سے سچ بولتا ہے خوش آمد نہیں کرتا اس لیے کہ سچا آدمی ٹرسٹ وردی ہوتا ہے قابل بروسہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا قابل بروسہ نہیں ہوتا لیکن ہمارا خدا مندھ سچائی کا خدا ہے سچ کا ممبا ہے شفاف ہے نور ہے روشنی ہے اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نور میں رہتے ہیں تو لکھا ہے پاک کلام میں کہ ہم بھی اسی طرح نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور ہے بہتان بہتان باندھتا سلینڈرنگ ٹھانگ اس کا مطلب ہے لوگوں کی بیک بائٹنگ کرنا ان کے پیچھے ان کی غیر حاضری میں ان کی باتیں کر کر کے کردار کشی کرتے رہنا تے جے اچانک آجا بے تے نالی آکھ مار دے نہیں آگیا جی تے فیر پامے ہو دیا تعریفہ شروع کر دیو چھوٹے ریاکار اور خوش آمدی وہ شخص جو دل سے سچ بولتا ہے اور بہتان نہیں بانتا وہ خدا ان کی حضوری میں سکونت کرے گا ہیلیلوی گلوری ٹو چیس ٹائم ہوتا جا رہے بہتان کے لیے عبرانی لفظ ہے راگال اس کا مطلب ہے جسوس اے جیڑا ترجمہ بہتان ہویا ہے عیدہ لٹرل مطلب جسوس جسوس کیا کرتا ہے کیوں جی خان صاحب جسوس صاحب کی کر دینے ہے اے درودر وہ تاثر دیتا ہے کہ وہ آپ کا دوست ہے آپ اس کو پہچان نہیں سکتے اگر وہ کسی ملک کا جسوس ہے تو وہ اس ملک کے لیے دوسرے ملک کی کمزوریاں ان کی خامیاں کہاں سے ان پر حملہ کر کے شکست دی جا سکتی ہے وہ دریافت کرے گا وہ ڈھونڈے گا اور دشمن کو پنچائے گا وہ نقصان پنچاتا وہ دوست نما دشمن ہے جو بہتان باندھتا ہے کردار کشی کرتا ہے بد گوئی کرتا ہے چگلیاں کرتا ہے کسی کی غیر حاضری میں اس کے خلاف بولتا رہتا ہے لیکن حاضری میں اس کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے یہ لوگ خدا کی حضوری میں داخل نہیں ہو گئے تیسری بات چال چلن کنڈکٹ اور اپنے دوست سے سے بدی نہیں کرتا اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا یہ اس کا طرز عمل ہے ثابتہ اخلاق ہے کہ وہ اپنے دوست سے دوست کے لیے جو عبرانی لفظ ہے اس کا مطلب کمپینین ہے ساتھی یہ کئی ہو سکتے ہیں یہ شہر ہو سکتا ہے یہ بیوی ہو سکتی ہے یہ پڑوسی ہو سکتا ہے یہ دوست ہو سکتا ہے کمپینین شک جو آپ کے قریب رہنے والا ہے وہ اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایے کی بدنامی نہیں سنتا میں ایمی چیک کرنڈیا ہمسایے کے لیے عبرانی لفظ کیا ہے لفظ جہ کاروب جہ تو ساڑھا لفظ قریب نکلے ہے میں کہا اردوز بانوی بہت اچھی ہے جو آپ کے قریب لوگ ہیں ان کے خلاف ان کی بدنامیاں نہیں سنتا ویسے کہیاں لئی بدنامیاں سننا وہ نانو چسکا لگا جی ای ویٹامنز جی وہ نانا سننا نا تک خرکون دی رہے دینے بے چین جا رہے دینے پھر جانگے اور او تھے کر کے خرکنگے جتھوں کسے خلاف کوئی گالن نکلے او چھیڑ دیں گے پھر او کرے گا پھر نشا پورا ہوئے گا پھر یہ بیماری ہے سولش سکھنے سے یہ شخصیات بیمار ہیں یہ خدا کی حضوری میں نہیں آسکتی اور چوتھی بات وہ جس کی نظر میں رزیل آدمی حکیر ہے پر جو خدا مند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے یہ نہیں لکھیا پادری دی عزت کرتا ہے کیا لکھا ہوئے پہن شازیہ ٹھیک کل کرتی جے پادری بھی خدا کو نہیں ڈرتا تے اہویں کسے پلے کچنا رہنا اہو تے تھپائی لگا پادری دا اگر وہ مغرور ہے شیخی خور ہے ناراست ہے نا پاک ہے تو پادری بھی رزیل ہے اور عزت کے لائق نہیں ہے مگر اگر وہ خدا مند سے ڈرتا ہے کلام ہے مکاشفہ ہے دواگو ہے حلیم ہے خاک سار ہے بلایا ہوا ہے پاک روح سے بھرا ہوا ہے اس کی حصت کرتا ہے اس کو پہچانتا ہے اس کو سلیوٹ کرتا ہے یہ اس کی ویلیوز ہے اقدار قدریں ویلیوز سب کی ہیں آپ کن چیزوں کی قدر کرتے ہیں کن کی نہیں کرتے کئیوں کی ویلیوز روپیہ پیسہ پیسہ چاہیے باقی ساری چیزیں جہاں مرضی چلی جائیں ان کے نزدیک ویلیویبل چیز منی کئیوں کے نزدیک قابل قدر چیز خداون کی حضوری کلام برکت مکاشفے خدا کے لوگ خدا کا کام خدا کی بادشاہی پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی ان کے نزدیک کھنگم is the ویلیویبل thing اور وہ اس کے لئے کام کرتے ہیں اس کے لئے روپیہ پیسہ خرج کرتے ہیں اس کے لئے وقت دیتے ہیں اس کے لئے سب کچھ کرتے ہیں ویلیوز ہیروز کام موسیقی موسیقی موسیقی